ساہب سری گروہ گراند صاحب جی دی پاون حجوریچ جڑ بیٹھی گروہ روب ساز سنگت فتح ارض کردن وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتح سدگراندی اپار کرپا ہوئی ہے ایک کسان مورچہ جڑا تقریباً سوہ سال چلیا دو مہینے پنجاب دیاں ریلوے لائنہ تے کسان بیٹھے ایک سال توں گد دلی دے بولڈ رہتے بیٹھے انہوں جے سچ پچھو تس جو کو جو تھے واپریہ او سارا سدگراندی رہنمائی چی واپریہ اسی جینا نو تسی مورچہ چلاؤن والے آخ دےو میں سمجھ دا ساڑی اکال برکھ نے ڈیوٹی لائی مورچہ سدگرانے ہی چلایا اسی انہیں سمرتہ نہیں سی رکھ دے جنہ کو جو تھے مورچہ توڑن لئی ہویا پتہ نہیں سدگروں کی میں آپ وچھ کھلو کے سانو بچاؤں دے رہے مورچہ نو نیپرے چاڑن وچھ سدگراندی اپار کرپا اس سبتوں بڑی ساڑے تے بکشے سی تو میں جتھے ساری دنیا چھ بیٹھے اس مورچہ دے ہمدرد سکھ پائی چارہ تے خاص طور تے دلی دیا سنگتاں جیڑیاں اپنے والوں ہر یوگدان پاؤں دیاں رہیاں دلی سکھ گردورہ پرواندک کمیٹی جنہیں ہر پکھوں ساڑی پوری سہیتائی نی کتی سنو حوصلہ بھی دیتا انہ دا میں ساریاں جتھے بندیاں والوں تنواد کردہ میں معافی مانگ دا سکھ سنگتاں توں دلی دیا سنگتاں توں پورا ایک سال ساڑے مورچے تے ڈٹے رہن کارن تو انہوں بہت کاشٹ سینہ پیا دلی اونڈلی بہت مشکلہ دا سامنہ کرنا پیا ساڑی مجبوری سی پھر بھی دلی دی سنگتوں اسی مورچے والوں معافی مانگ دیاں معافی مانگ دا دلی دے مورچےان دے بادران دے نال لگ دے پندہ دوں جینا نو پتا نہیں کنے کاشٹ چلنے پہ ایس مورچے دی وجہ کر کے اور وائی گروہ دی کرپا رہی او دے باوجود انہ نے جو ساڑی سہیتہ کی تی ہرے مانگ دے انہ پندہ وچوں ہر روز دودھ لسی تے پتا نہیں کی کی راست دے وچھ وہ لوگ سا نو لیا کے سارے مورچے نو پردان کردے رہے جو اے دے لئے بھی میرے کل شبد نہیں کچھ کہنے نو ساری دنیا جو بیٹھے لوگ ایس مورچے والے ٹک ٹکی لائی بیٹھے سی تے ہر طرح دا جو کچھ کسی تے بند پایا ایس مورچے لئے سب نے کیتا بے دیشہ مجھ بیٹھے لوگ کھانے جلوس کڑے ہر روز چونکہ مجھ کھڑ کے چندے دکھاؤں دے رہے ہر روز ساڑی ہر طرح نال سہیتہ کر دے رہے مائکو سہیتہ بھی کر دے رہے تے کوئی کسر باقی نہیں کسے نے چھڑی ستگردی مہر سی ایسی عوضے صدقہ اج ایس صد کرنے بچے سفل ہوئے ہیں پہ لوگ وڑے ہوں دے نے سرکارہ نہیں سرکارہ جیڑے ساڑے چونے نمائندے نے جدو لوگ کانے دے مسئلیاں ہوتے اکھاں میچ لین یا ٹھیک ٹانگناڑ او دا کوئی حل نہ لبن تا لوگ کٹھے ہو کے حل لب سک دیا ہے ایس مورچے نے ستگرہ نے ایس صد کر دیتا ہے جدو سنگت ایک پاسے ہو جائے تا ہر ایک نو چکڑا ہی پہن دے میرے کل شبد نہیں دلی دیاں سنگتاں سارے دیش جو بیٹھیاں سنگتاں بے دیشیں جو بیٹھیاں سنگتاں دا تنواد کرن لئی اور موافیاں منگل تو سباہ میرے کل کج نہیں اسی بہت نو کاشٹ دیتا بہت لوگ کانے کئی طرح دے مشکلات جیڑیاں سی ہو انہذا سامنا کیتا اج میں ستگرہ دے اوٹ آسرے تو گد گد ہیں ساری کسان جتے بندی ہیں سارا سکھ پاہ چارہ کیونکہ پنجاب تو ان دولن شروع ہویا سی ہے اس کر کے مڈ پنجاب نے بنیا پنجاب ہی ایدہ تورا بنیا رہا تے ساڑے نال ہریانہ جوڑیا یوپی جوڑیا راجستان جوڑیا مد پردیش جوڑیا دیش دے کونے کونے تو بنگال تو تامل نادو تو کیرلا تو جتے آکے ساڑے نال ترنیچ بیٹھ دے رہے سارے دیش بیچ جدوں سیں کوئی کال دندے سی جینا لوکانال ساڑا سدھا سنپرک نہیں بھی سی او سارے ساڑے اوس کال نوں او تے پھول چڑھوں دے اور اونو سفل کر دے سی اے وی لکھن مورچا سی اے مورچا دنیا دا اکللائے ہو جا مورچا ہو نبڑیا جیڑا سبتوں لنبا سمہ چلیا سبتوں ود شانت مہی اور سبتوں ود لوکان دی شمولی تو بڑا میں ایک گل کہا کردہ ساں پی اسیں او گرو ساوان دی سنتانا جینا نے قوم لئے قربانیاں دیتیاں پر پچھے نہیں ہٹے ساڑی پنجابیان دی ایک خاصیت ہے جیڑی گلنوں اسی لے لئے تاں او تو پچھے مڑنا ساڑا صبح آنے ہیں ساتھ گران دی مہر رہی ایس جیڑا ساڑی ساری قوم دا گونے انہوں اسی نے پریچڑا سکے اسی ساتھ گران دا کوٹ آن کوٹ تانواد کر دیاں نالی میں ساری سنگت دا پھر دلی دی سنگت دا ہر روز جا کے سانو کچھ نہ کچھ سمان کوئی کچھ کوئی کچھ وندیا کر دے سان میرے کو شفد نہیں ہونا دا تانواد کرن لئے میرے کو شفد نہیں انا رائی ویران دا تانواد کرن لئے میرے کو شفد نہیں حریانہ یوپی دلی سارے دیش دے لوکان دا تانواد کرن لئے پھر ایک بار ساتھ گران دے چرن سی سنوان دا ہویا ساری سارے سنیوکت کسان مورچے بلوں تو انفتے بلونا وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی باتیں بہت بہت تانواد راجبال صاحب نے جتے سموچی سنگت دا تانواد کیتا ہوتے جڑیاں تکلیفہ دلی دی سنگت نو ہویا نے دلی دی لوگان نو ہویا نے راہ باندھون کر کے ہو دے لئی سمو سنیوکت کسان مورچے ولو مافی بھی منگیاں میں سمجھ دا ہی دی لوڑ بھی نہیں سی مگر انہیں اپنے نمرتہ دکھان دے ہوئے ایک آلکوں کی ایک خلی لڑائی تو آڈے نہیں سی سموچی قوم دی لڑائی سی اور سہارہ نے کیتی ہے جی اس کر کے تو آڈا مافی منگنا ایک وڈا پانا ہے مگر سموچا دلی دا سکھ تو آڈے نال کھڑا سموچی پنجابی قوم تو آڈے نہیں کھڑی ہے میں بینتی کروں گا دلی سکھ گردوارہ پرمندک کمیٹی دی صاحب کا سینئر میت پردان بی بی رنجید کور جی اور صدار عمر جی سنگ جی پپو سر جے آفیش ایٹنگ پردان مینیم بیت پردان نے انہوں میں بینتی کروں گا اوہان راجوال صافتہ ستکار گرن بی بی رنجید کور جی اتے صدار عمر جی سنگ جی پپو جی بولے سوڑی ہاں میں ہن بینتی کروں گا شرید رکھیشت رکھے جی بہت وڑے سے سنگاست دے بھی چنادہ یوگ دان ہے چھبی جنوری دے ساکے تو بعد جس طریقے دن نال محول بان گیا سی مگر جو گازی پور وارڈر دے ہوتے انہوں نے مورچہ سنبھالیا میں سمجھنا کی جڑی ایلیگیشن ایک قوم دے ہوتے لگائے جا رہے سی پا میں سرکاراں دیو دیچ مرضی سی یا نہیں مرضی میں اس پاسے نہیں جاونا مگر کدھرے نہ کدھرے پورے دیش دے بچے کیسا محول بناان دی کوشش کیتی گئی سی اسنو تھال پائی انہوں موڑا واپس لے کے سنگرشنو دوبارہ جیوید کتاں میں انہوں نے بھی تنواد کردے ہو رہا نو بلاؤں گا شری رکیشت کہا جی سنگتہ نو تنواد بھی کرنگے اور اپنے جس بات بھی اپنے دل دے والولے بھی سنگتہ دے سامنے سانجے کرنگے ایک بار فتح بلائیں گے شری وآہی گروہ جی کی خالشہ وآہی گروہ جی کا فتح آپ سبھی کا دھنے واد سبھی سنگت کا دھنے واد دلی گرگر گردوارہ پربندہ کمیٹی کا دھنے واد اور جو یہ مورچہ فتح ہوا ہے اس میں راجے وال جی نے جن جن لوگ کا یوگدان اس میں رہا ہے اس سب باتیں آپ کو بتائیے بہت لوگ کا یوگدان اس میں رہا ہے ہم اگر کسی مورچے پہ جا کے دیکھیں گے تو وہاں پہ گروہ دواروں کے لنگروں کا یوگدان رہا بابوں کا یوگدان رہا کسی بیمار سے بجھیں گے تو کہہ گا کہ میں اسپتالوں کا یوگدان رہا جنہوں نے وہاں پہ جو ڈوکٹر وہاں پہ مورچے پہ بٹھے تھے مجھے اس کا یوگدان سب سے بڑا لگا اگر ہم صفائی کی بات کریں گے تو ان کرمچاریوں کا یوگدان سب سے بڑا لگتا ہے ان لوگ کا یوگدان سب سے بڑا لگتا ہے کہ جو اپنے گاؤں گھر اور کھیت چھوڑ کے جو ہمارے کسان کبھی دلی نہیں آئے اور ایک دن کے لیے آئے اور ان کو ایک اکسال یہاں پہ لگیا جب بھی ہم ان لوگوں سے دیکھتے تھے ان کے ہاتھ دیکھتے تھے تو وہ پیور کسان تھے جن کے ہاتھوں میں بوائیاں پٹی ہوئی تھی ہاتھ ملاتے ہی جو ان کے ہاتھ چھٹتے تھے تو یہ لگتا تھا کہ گاؤں سے کھیت سے لوگ آئے ہیں تو یہ آندولن ان کی بدولت چلا ہے جو گاؤں میں رہتے تھے جو پریس کے کپڑوں سے ان سے دور رہتے تھے جنہوں نے ہمیشہ سیوہ کی سیوہ بھاؤں یہاں کے جتنے بھی گرودوارے ہیں کیونکہ گرودواروں سے سمبند بہت پرانا سمبند ہمارا راہ ہے ہم اگر دلی کی بات کریں تو پچھلے پیتیس سال سے جب بھی ہاں جنتر منتر پہ دھرنے دیتے ہیں تو ان گرودواروں سے ہی ہمارا سمبند ہے اگر ہم اس سے بھی پرانی بات کریں تو قریب یہ بچھڑا ہوا پریوار جو قریب تین سو سال بعد میں ملا ان سے سمبند رہا ہے یہ بچھڑا ہوا پریوار تھا بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو اس آندولن سے کیا ملا جو ملا وہ احساس ملا وہ انبھاؤں ملا وہ بچھڑا ہوا پریوار ملے جو قریب تین سو سے چار سو سال پہلا ہم اکھٹے رہتے تھے کسی بھاسا کے بعد میں ہم بچھڑتے چلے گئے پارٹیسن کے بعد میں ہم بچھڑتے چلے گئے اور جب انگریجی حکومات آئی تو سو شال تک ان خواب پنچاتوں پر اس پہ بین رہا اس سے بچھڑتے چلے گئے لیکن بڑے ٹکیٹ ساہب ہمیشہ کہتے تھے کہ جس دل پنجاب اکھٹا جڑ جائے گا ہریانہ اس کے ساتھ آ جائے گا اور دلی کے چار طرف کا جو تین سو کلومیٹر کا چھتھرے چار سو کا یہ جڑ جائے گا یہ پورے ہندوستان کے کسانوں کے بھاگے کا فیصلہ کرے گا وہ دن آیا ان کے ٹائم پہ تو نہیں آیا لیکن آیا اور ساری پنجاب کی زفتے بندے جڑی گردواریوں کا بابوں کا آشروات رہا اور اکھٹے ہو کے وہاں سے ایک نعرہ لے کے گردواریوں کو آشروات لے کے ہم دلی کے مورچوں کی طرف آئے اور جب بھی جتھے بندیوں سے میٹنگیں ہوتی تھی سب کا ایک ہی مت تھا یہ گاؤں میں رہنے والے بچے کا بھی مت تھا کہ بغیر جفتے گھر واپسے نہیں آنا ایک ہی نعرہ بلند ہوا ایک سال عبادت سے ہی لیکن ایک سال میں بہت اوچائیوں پہ جو کسان سے یکت مورچہ بنا بہت اوچائیوں پہ گیا اپنی عبادتیں ماننی اور اس میں بہت لوگ کا سہوگ اس میں رہا چے وہ ویدیس میں بٹھے ہوئے ہمارے لوگ ہو ہمارے اوپر ایلیگیشن بہت لگے ان سب کو جھلا لیکن ہم سب ہی دوگ نے اپنے دہریہ کو نہیں کھا ہم کو سب کو پتا تھا کہ یہ جو پروگرام ہو رہا ہے اس میں جو آسیرواد ہے یہ گروہ پرمپرہ کو ماننے والے لوگوں کا پروگرام ہے اور اس میں جیت گروہ ویچار دھاراؤں کے لوگوں کی ہوگی اور آپ دیکھو گے بھی سرکاروں کو بھی گروہ کے سرن میں جانا پڑا جب جب بھی انہیں جو گھوسنا ہی سرکاروں نہ کری وہ گروہ کے پروگ ہوئے تو اس پہ گھوسنا کرنے کی کوشش کری گروہ پرمپرہ کو ٹچ کرنے کی کوشش کری ابھی بھی پریس کے لوگوں سے جب بات چیت ہوئی آٹھ تاریخ میں سوہی پورا فیصلے کمپلیٹ تھے سب سب لوگ کو یہ تھا کہ آج فیصلہ ہو جائے گا لیکن ہم نے کہا انہیں فیصلہ مقا آج تاریخ آٹھ ہے آج نہیں ہوگا تو اس نے کہا کہ آج نہیں ہوگا لیکن جیسے ہی تاریخ نو آئی کیونکہ نو کا انک گروہ ہوتا ہے رو پون ہوتا ہے اپنے آپ میں اور نو تاریخ کو جو کل کا دن گیا ہے پورے دیش کی دھرتی نے پکارا کہ آج سماپن ہوگا یہ صبح ایسے ہی آبھاس ہوگا تھا سب کو ہماری جتنے جتھے بندی تھی اور گاؤں سے بھی جو آواز تھی انہوں نے کہا کہ آج پون ہوگیا آج مورچے کی فتح ہوگی ہے اور آج سب پون کام آپ لوگ کا ہوگا وہ ہوا بھی جیسے ہی وہاں پہ گئے سب ہی وہاں پہ لوگ جا رہا تھا اس کا شما دھان ہوا ایک اچھے اس سے اس کا سماپن ہوا مورچے کو اسثہ کتھ کرا گیا اور سب لوگ ایک پون سے آج ایک دکھت گھٹنا ہوئی اس کے لئے آج کسی لوگ نے کوئی اتصور وہ نہیں منایا انہیں کہا دربار سے آپ جائیں گے مت تھا ٹھیک کہیں گے یہاں پہ آج آئے اور کل کے بعد میں جو گیارہ تاریخ شروع ہوگی اپنی وہاں پہ ارداس کریں گے لنگر پرسادہ لیں گے اور اس کے بعد میں وہاں سے سب لوگ اپنا گیارہ تاریخ کو جانا شروع کریں گے تو کل کی تیاری ہیں ہم وہہے گروہ سے یرداش کر رہے ہاں پہ آئے کہ ہمیں یہاں تک اون روپ سے آپ آسیر واد رہا آگے ہمارے جو بھی جتھے بندی ہمارے پریوار کے لوگ اپنے گاؤں تک سرکشت پہنچیں یہ خوشی کا جو معاول ہے یہ ٹھیک اس سے اپنے پریوار میں جائے اپنے گاؤں میں جائے اور اس خوشی کو اپنے گاؤں میں جائے باٹنے کا کام کرے جن جن لوگ کا اس میں سہوگ رہا ان سب ہی دھنیو ہم کرتے ہیں کسی کو کشت ہویا اس کے لئے یاسنہ ہم کرتے ہیں بہت لوگ کشت ہویا ہوگا ایک سال ہم وہ پہ رہے بہت لوگ کا یوگ دان رہا تو آپ سب ہی پریس کے لوگ کا ڈاکٹرز کا جو ہمارے پولیس پرساس سنس کے لوگ ہیں سب کا دھنیو ہے آپ سب ہی کی طرف سے واہ گر جی کا خالشہ واہ گر جی کی فتح دھنیو بہت 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 تنواد شریع رکیش تکیہ جی جنہ نے پورے سنگ عرش دے بارے تانودہ سیابی اور سنگ دادہ تنواد کی تا میں ہونے بینتی کرنگا صدار عمر جی سنگ جی پنکی اور صدار پپندر سنگ جی پولر صاحب وہ آکے سب دادہ سنمان کرنگے بلے سون آل میں ہون بینتی کرنگا صدار منجی سنگ جی رائے جنہ دا بہت بڑا یوگ دان بھی ریا اور بہت تالمیل انہیں بڑھا کے رکھی جتھے سنیوت کسان مورچ دے نال ہوتھے دلی سکھ گردوارہ پرمند کمیٹی دے نال بھی انہوں وہ اپنے دو منٹلی بیچار رکھن جی اس تو بعد سائم جتھے بندی دا ستکار میمبر صاحب نے کرنا ہے سو میں جتھے انہوں صدہ دینا ہیتھے آکے اپنی گال رکھن میں بینتی کرنگا صدار رمیندر سنگ جی سویٹا جی صدار بپندر سنگ جی جی بولے سو نی سو نی سبتو پہلے پرمپتہ گرو گران صاحب دین نگ گو جو بیٹ سا سنگ جی گج کے بلاؤ واہ گور جی کا خال سا پہلے گور جی کی فتے میں زیادہ سما نہیں لما گا کیونکہ راجی وال صاحب نے سارا دست دتا ہے گا کی بل جن دلی دی سات سنگ سنگ سارے اندھا کوٹان کوٹ تن باد کران گے کیونکہ انہ نے رستان وستان اور دلوں جدو رستے کھلے ہوئے سن تے روز جاندے سن انہ سارے سنگ 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 جڑی اگلی گل دلی گردو پر بند کمیٹی جنہ نے ہر مور چی تے جڑی لنگر دی سیوہ نبائی اور جدو جا کے اسی پہلا مور چا لگایا پہلے دن ہی پہنچ گئے سو دلی گردو را پر بند کمیٹی دا وشیش تا اور سارے ہی سنجھ مور چے بلو پورن جنیا سنگ دلوں جنیا رہی دیش شا چو اور خاص کار جڑی سکھ سنگ تا انہ دے پہنو جنیا ہنیا سن دلتا سو سارے اندہ ہی کوٹ آن کوٹ تن واد اور گروہ ماراج گروہ گرند صاحب جی دا سر چکہا کے اشیر بد بنے ارہی انہ دا بھی سر چکہا کے کوٹ کوٹ آن تن واد کر دیا انہ کی بینتیا کرنگا کیونکہ بڑے لیڈر پہ نہ بول گے سن میں تے حائری انہ کے لوانی شو لاس دیوچ خیماندہ جاج کھومانگا واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح ممبر صاحبان انہ دا صدکار کرنگے سب تو پہلا کیونکہ بہت بڑے سنگرش دیوچ اپنی جان تے کھیڑ کے آئے جناد بارے اسی لکھین پور خیری دے وچ سنے اسی کس طریقے دے نال دے اٹھے گڑی چلا کے مارندی کوشش کتی صدار تجندر سنگ جی ورک وہ اتھے آئینے میں سب تو پہلا تا انہوں بینتی کرنگا اس تو بعد اس پہلے سن سمائی دا تنواد کرنگے صدکار کرنگے اس تو بعد سارے ویران دا سو میں صدار تجندر سنگ جی ورک جی نو بینتی کرنگا ستے اتھے آن صدار آتما سنگ جی لبانا بولے سون ہا میں ہن بینتی کرنگا بابا پرتاب سنگ جی اوش تے اتیان تے انا دا صدقار صداج تندر پال سنگ جی گول دی تے صداج وکرم سنگ جی روئن کرنگے پولر سنگ چچ ریا کال شری بابا مون سنگ جی نو بینتی کرنگے اس تے اتیان انا دا صدقار صدار سکھ اندر سنگ جی ببر آتے صدار گر پری سنگ جی جس جی کرنگے میں اگلی بینتی کرنگا بابا گر جن سنگ جی او ستے اتیان دی کر پال تا کرن بولے سون بہت بڑا یوگدان بابا جی اونا جی لگا تا نرنتر اتھر لنگردیا سی وہاں چل دیا رہی ہے رمان جو سنگ جی میتر جی بابا شہی سنگ جی نبینتی کرنے ہوگی ستے اتیان اونا دا صدقار صدار ججار سنگ جی کرنگے جلدی جلدی آویا بابا بابا جلدی ہوگے گرجان سنگ جی ہوگے آگے میں بینتی کرنگا بابا گرجان سنگ جی نوں او ستے اتیان ہونا دا صدقار ساڑے جو جارو میمبر صاحب کا صدار منجی سنگ جی اور صاحب کرنگے جنیا سی اس جتھے بندیاں نے کیتی ہے میں سمجھ نہ کی ادھے ادھے ہی پرتاب ہے کہ آج اسی سارے خوشی دا تیار منا رہے اور جس طرح سموچی ساری ٹیم نے جو سی سارے ایتی انہذا صدقار کر رہے بولے سون ہا انہذا صدقار صدقار سنگ جی سانی صاحب کرنگے بولے سون بولے سون ہا شری گر سی سنگ جی صدار گر سی سنگ جی انہذا ستکار صدار انکار سنگ جی راج جی انہذا بینت کرنگا جی ستکار کرن سدار گرمی سنگ جی ٹنک جی انہذا بینتی ہے سدار ہرپری سنگ جی سنگ سنگ کسان موڑچے دو سدار ہرپری سنگ جی بینتی کرنگا سدار بل بندر سنگ جی انہذا بینتی ہے سدار جتندر سنگ جی جی تو جی سار بینتی کہ باری باری سر آئی جان بولے سہو نہ سدار گرمی سنگ جی ٹنکو جی مان سود ستکار کرنگے سدار جتندر سنگ جی انہذا بینتی ہے سدار بل جی سنگ جی بینتی ہے اور ممبر ساہیوان جی پیچھے میری پیٹ سے نظر نہیں آرے انہذا سب نے ستکار کرنا ہے میں منجی سنگ جی بینتی کرنگا کیوں بینتی تاکہ باری سنجیب جی جنہا نے بہت بڑی لنگر دی سیوا کیتی سدار جتار سنگ باج باج جی بینتی کرتی کرن وکی راگف جی انہا بینتی ہے سنی نیجر جی انہا بینتی سدار دارا سنگ جی انہا بینتی ہے پرن سنگ جی انہا بینتی ہے انہا ستکار ممبر صاحبان کر دے جانگے سدار گر جی سنگ جی چیمہ جی سدار بلدیف سنگ جی نیح جی انہوں بینتی ہو بینتی ستیان سدار گر جی سنگ جی چیمہ جی سدار سندیف سنگ جی خٹر جی خٹر جی سدار ملوک سنگ جی کھینڈا جی ملوک سنگ میں بینتی کریں گا ستنام سنگ جی بیرو جی سنگ کسان مرچے دے بہت بڑا سنگ جی جی چیمہ جی سنگ 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 جی کدی انہوں بینتی ہے سنگ جنگ بیر سنگ چوہان جی سردار نربیہ سنگ ٹونڈی کے انہوں بینتی کر دیا سنگ سردار بلوندر سنگ راجو علاق جی شری مکیش چندر جی انہوں بینتی کر دیا سردار بلون سنگ جی پریم کے انہوں بینتی کر دیا سردار کلدیب سنگ بجیر پور ولے انہوں بینتی کر دیا ستے اتحان دی کرپال تا کرن سردار بلدیب سنگ جی نحال گڑ سب تو پہلا آئے تھے پہنچے سی میں معافی چاہوں گا کیونکہ جس طریقے دن سارے نے بینتی کیتی ہے سردار فرمان سنگ جی سانی جی نحال گڑ جی کتھ نام بلون سنگ بھائی نام بھائی سدار بلون سنگ جی بارمی جی نے ایک سال اور سولہ دن لگاتار نرنت نوت پاڑ دی سوا کتی ہون آت تن واد کر دیا سدار کلدیب سنگ جی بجیت پور انہوں بھی بینتی کر دیا انٹرنیشنل کبڑی دے کھلاڑی سدار منگس سنگ جی 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 بہت بڑا یوگ دان میں انہوں بھی بینتی کر دا اور اج دے اس پروگرام نو اتھے سارے ویرہ نو اس کسان پر آوان اتھے لے کے اکٹھے کہتا میں انہوں خاص طورتیں تنواد کرتا سری ٹونی سندو جی سروپے رہی سدکار کیتا جائے سدار لکھوندر سنگ جنہوں بھی بینتی ستر ستر کرپا سنگ ستر 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 ستنام سنگ بیرو صاحب جی رہ گئے ہوں دے مافی چاندی آنا دا ستکار ستار سکھ اندر سنگ جی بابر صاحب کرن آئے ہوئے ڈاکٹر بلبیر سنگ جی پٹی آلے تو جنہ نے بہت اپنے یوگ دان پایا جی اٹھے اکھا دیا علاج بھی کر دی رہے ستر سا نو بینتی ہو اس تیاندی کرپالتا کرن شری وکی رندھا جی چیڑے خاص طور سے راج حوال صاحب جی نے بینتی کیتی ہے کیونکہ انہ ساتھ دیتا انہ نے بہت زیادہ شری وکی رندھا جی آیا کہن دیا پرب شرم پرب شرم سنگ پرب شرم سنگ معافی چاند پرب شرم سنگ جی انہوں بھی بینتی ہے اس تیاندی کرپالتا کرن اور میں سموچی ویب کیمراز ویب چینل چلان والے اپنے ویرہ دا سموچے ٹی وی چینل والے جنہ نے اس اندولن بڑا اگے تک پنچان دی جڑی سائطہ کیتی انہوں دا بھی تنواد صدار دوویندر سنگ جی انہوں بھی بینتی ہے میں معافی چاہوں گا کہ جڑے نام ساڑ کو نہیں آرہے تو اسی آپ ہی آجاؤ کیونکہ تو بہت بڑا یوگ دان ہے سمو کسان ویرہ دا ایک میں بینتی ابھی کرنگا کہ پریس دا نو سمبودت کرنا ہے اور سارے لیڈر ساہبان نو سمبودت کرنا ہے اس کر کے کوئی جان دی کرپالتا نہ کرن سدار سرے سنگ گدے پور جی انہوں بھی بینتی ہو سرے تیا دی کرپالتا کرن بہت بہت تنواد سموچی سنگت دا پائی ساہب اونا دا شری گرو گرن سا ماراج دا جنہ نے آج دا دیارہ خوش پر لے آئے اور اس قوم دی انی وڈی جی تو ہوئی ہے بہت تنواد کر دیو سموچی کسان مورچے دی ویران بینتی کرانگے کی تھلے پروگرام رکھیا ہے پریس نو بھی سمبودن کرند اور لنگر چھکے جان دی کرپالتا گنی واہی گرو جی کھال سبوتا خوبصور رخ